اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالنپوری نے تسخیر حب کا یہ نایاب جادوی عمل تحریر فرمایا ہے کہ اگر محبوب شادی کے نام سے آنا کانی کرتا ہو شادی کی بات آتے ہی ٹال دیتا ہو نہ شادی کی حمد ہی رکھتا ہو اور نہ ہی شادی کرنا چاہتا ہو تو اس میں حمد آ جائے دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کا فرما بردار بن جائے اور آپ سے نکاح کے لیے فوراں راضی ہو جائے اس کے لیے اسماعہ الحسنہ کا وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک بھائی کی محبت کی داستان جلدی جلدی بتا دیتا ہوں ایک بھائی نے اپنی محبت کا قصہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تم سے ہر روز کچھ نئے الفاظ میں محبت کا اظہار کروں اور محبت کی ڈکشنری بھی ختم ہو جائے تو نئی زبانوں میں محبت کا اظہار کروں اور اگر زبانیں تمام ہو جائیں تو نئے اشاروں سے اظہار کروں اور اشارے اگر ختم ہو جائیں تو بس آنکھوں ہی سے اظہار کروں میرے پیاروں محبت کرو مگر اس میں گناہ سے پرہیز کرو اور روزانہ اشاہ کی نماز کے بعد یا باستو بحقی یا لطیفو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ بتانے سے پہلے چلو جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ اکبر لکھ دو اللہ آپ کی پسند کی شادی کروا دے آمین اس عمل کی کامیابی کا تارو مدار تین شرائط پر ہے سب سے پہلی تو یہ کہ پیاز لسن وغیرہ یعنی کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر اس وظیفہ کو قطع پڑھنے نہ بیٹھیں ورنہ ان اسماء الحسنہ کے موکل آپ کے نزدیک تک نہیں آئیں گے اور آپ کا کام نہیں ہوگا دوسری شرط یہ کہ جو بھی کپڑے پہنے وہ ایک دم پاک صاف ہوں تیسری شرط یہ کہ دل و دماغ سے دنیا کی ہر بات کو نکال کر ان اسماء الحسنہ پر توجہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی پڑھیں گے یہ اسماء الہی جادوی اثر رکھتے ہیں انہیں آپ کو بہتر مرتبہ پڑھنا ہے مگر یاد رہے صرف جائز یعنی شادی کے مقصد کے لیے ہی پڑھیں گے اور پھر آنکھیں بند کر محبوب یا جو بھی آپ کی شادی کے خلاف ہے ان کا تصور کر ان پر ایک مرتبہ دم کر دیں گے اور پھر ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے وہاں شادی ہو جائے اس کی دعا کریں گے گیارہ دن کے اندر اندر اللہ ضرور سنے گا انشاءاللہ اگر گیارہ دن میں آپ کا کام نہ ہو تو بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر سے گیارہ روز پوری امید کے ساتھ کریں